موبائل کے ٹاٹ کی طرح مستحار ملی ہے یہ تیری زندگی ساٹھ سال پہ ہے پچاس سال پہ ہے ستر سال پہ ہے چہیس سال پہ ہے تیس سال پہ ہے اس میں تجھے راستہ دے دیا گیا ہے کہ اگر تُو اپنے موبائل میں غلط نمبر بیٹ کر کے غلط لوگوں سے باتیں کرنا چاہے تو تجھے اختیار ہے اچھے لوگوں سے باتیں کرنا چاہے مدینہ میں کال ملا کے ملانا چاہے بات کرنا چاہے مکہ سے بھی تُو کال ملانا چاہے امریکہ سے ملانا چاہے یہودیوں سے ملانا چاہے یا سعودیوں سے ملانا چاہے مسلمانوں سے بات کرنا چاہے یا کفروں سے کرنا چاہے ارے یہ سارا اقتدار و اختیار تیری موٹھی میں تجھے ربنے زندگی کی صورت میں ایک کریڑے کارٹ تجھے دے دیا ہے اور اینام کر دیا ہے ارے اب تیرے پاس یہ زندگی مستحار ہے اب تیرے یہ دو راستے ہیں سیات النزیان ہمتا نہیں ہے سیات مستقیم بھی تجھے دے دیا ہے اور گئی دن مغدوبیاں نہیں ہے اور گمراہوں گمراہ اور گمدستہ لوگوں کا بھی بتا دیا ہے اگر ان لوگوں کے پیچھے چلے گو تو یہ جہنم کا راستہ ہے ان لوگوں کے پیچھے چلو گے تو یہ میرے محبوب کے ماننے والوں کا میرے مدینے میرے مصطفیٰ کے مدینے کا راستہ ہے ادھر آنا چاہو یا ادھر جانا چاہو تمہارے لیے ہے قرآن سورہ مل پہنی آئے دوسری آئے آپ سے اور مجھ سے تقاوی بھی کرتی ہے تبارک النزی بید ملک و آہو 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 اللہ شیئن قدیر رب کی ذات شفاق ہے اس میں زندگی اور موت ہو ایک گیر یقینی وقفہ تمہیں دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے احسن و عملہ احسن اتائے رکھو گے احسن سوچے رکھو گے احسن کام کرو گے احسن آمان پچھا نہ ہو گے مصطفیٰ کی سندگ اورنا پچھو نہ بنا ہو گے ارے تم ادھر زندگی کا تمہارا کار ختم ہوگا ادھر قبر میں داخل کیا جائے گا مصطفیٰ کی حدیث سنو حضور فرماتے ہیں مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے ستر ہاتھ دائیں ستر ہاتھ پائیں ستر ہاتھ اوپر ستر ہاتھ نیچے بلکہ ایک حدیث میں یوں تک بھی ہے کہ جہاں تک بڑیہ مومن کی نگاہ جاتی ہے تا حد نگاہ اسی قبر کو جنت کی طرح پشاہتا کر دیا جاتا ہے میرے دائیں جان نے ایک شیر اپنے گرنگی ٹاؤن کے کولیر کو لے کے بھی جا تقریباً ستر ہزار انبیاء سلام اور کئی لاکھ صحابہ اکرام کے قبول انوار پر آپ نے حاضری دی میرے دائیں جانے پارسی اور سکھ اور ہندو ایک نظر دیکھ کر وہ کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جائے گا ایسی ہستیاں ان کے سجادہ نشین ہمارے خاندان کے سربراہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں حدود قبلہ پی سید الحارس حابر حسین شاہ صاحب پرسوں ہی کراچی پہنچیں کل ایک محفل ہے وہاں پر انشاءاللہ ان سے ملکات ہوگی وہ ایسی ہستی تھے ہمارے تائر جان انہوں نے اپنے محید کو خاتھ میں لکھا کے گزرتے گزرتے گزر جائے گی جب میں نے کہہ کی زباہ یہ شہر پڑا گزرتے گزرتے گزر جائے گی گزرتے گزرتے گزر جائے گی یہ زندگی بیچاری اجڑ جائے گی تو کیلوں کا گھر بن جائے گا تو یہ کیا پتا کہ کون کون سی گرانیاں کیوں ہیں میرے اور آپ کیا کا میں ارشاد فرمایا جس نے غیبت کی جس بندے کی غیبت کی بہتان بانا جھوٹ بولا کسی کا حق مارا کسی کی ناجائز چیزوں کو دبا لیا حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن مولانیس حدیث کے رامیہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اس بندے کو جب لائے جائے گا ساری کائنات میں تم غیب اس سے کہتے ہیں جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں غیب اس کو کہتا ہوں قیامت والے دن جب پہار سے بھی زیتا زمین و آسمان سے بھی زیتا نیکی آن لائے گا لیکن جس جس کے حق وہ کھائے ہوئے ہوں گے وہن کو دے کے خود غریب ہو کے جہنم میں چلا جائے گا یہ دنیا ہمارے دنی ابھی ٹائم ہے غفلت کا نہیں ہے اس میں غور کرو کسی کا کوئی حق دبایا ہے کوئی ایسا کام کیا میں آپ کو اپنی بات بتا تھا ہوں کہ تقریباً چھ دن سے کوئی سبون نہیں سویا ہوں گے ابھی تھا میرے کمسائے مجھے پکا چلا ہے میری وجہ سے ان کو تقریب ہوئی ہے اوپر سے پانی آتا ہے پرنالے سے اور گر کر ان کے گھر میں جاتا ہے میں نے پھر اپنے طور پر کابی جتنا سیمٹ کا جتنے پائک کا خرچاتا ہے مجھ سے لے لو یہ ان کا پائک جلدی جلدی بناو ایک دو دن میں میرا پرونام ہے میں اس کو بنا کے تاکہ میری وجہ سے میرے ہمسائے کو تقریب لاؤ اگر میری وجہ سے میرا ہمسائے تقریب میں ہے میرا امام آگے بننا کسی کام کرنی میرا خطیب بننا کسی کام کرنی میرا مسلمان ہونا کسی کام کرنی کیونکہ حضور نے فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے قیامت والے دن ہمسائے ایک دوسرے کے بارے میں بتائیں گے ہمسائے آمام آج آیا جبریعی امی نے اتنی تاکیب کی حضور خود فرماتے ہیں مجھے یہاں تک محسوس ہوا کہ کئی حمسائے کو وراثت کا احترار نہ بنا دیا جائیں اور ہم ہمسائےوں کے حضور دبا کے بیٹھے ہو فکر ہی کوئی نہیں ہے جس کا جو برائے مال وہ کیا کہتے ہیں رام رام جھپنا تے برائے مال اپڑا اب ہم نے یہ کام شروع کر دیا برائے مال پر جتنا جلدی وہ سکر کابض ہو جاتے ہیں دا کے لئے ہم کوئی اس پر اور نہ کبضہ کرنے ہم بھی کابض ہو جائیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے تو یہ زندگی کو کریٹڈ کارٹ سمجھو اور اس میں نیکیاں زیادہ سے اور پھر یہ ایک دفا مل گئی ہے یہ سیکنڈ چانس اس میں ہے ہی نہیں ہے انگلیش کا اکمہ پورا ہے والے پڑا تھا و نائنٹی ون میں if you have health is lost then something is lost if you have wealth is lost then nothing is lost if you have your character is lost then everything is lost اگر تمہاری سید چلی گئی تو کچھ تھوڑا سا نقصان گیا تمہاری دولت چلی گئی کچھ بھی نہیں ہوا پھر آجائے گیا لیکن تمہارا character character less ہو گئے تم کرٹ ہو گئے تم ہمسائیوں کے حق میں تم راکھ کے حقوق اللہ میں حقوق العباد میں کرٹ ہو گئے سمجھو کہ سارا خزانہ سب کچھ کھانی ہو گئے تم برباد ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے میری اور آپ کی امہ پاک اشارت فرماتی ہیں بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ وسلم کی وفی روایت ہے حقوق اللہ علیہ وسلم کی حقوق اللہ علیہ وسلم کی حقوق اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتا ہے سن لیا آپ نے اور حضرت عبداللہ عباد سرگاتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ اگر کسی خود ہونے والے نے کسی پر کوئی نظر مانی ہوئی تھی اس کا پوری پورا کرنا باقی رہنا تھا تو اس کے ولی کو چاہیے کہ اس کی طرف سے نظر پوری کریں وائن آئیشہ ردی اللہ وآلہ وآلہ انہ رجلن کال